بسم اللہ الرحمن الرحیم نووی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا لیکچر نمبر تھرٹی ون آج ہم اس ٹوپک کو جو ہے ایم ٹی ایچ فور زرو ون کا جو سلیوشن آباؤٹ آس سنگلر پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم جو ہے سنگلر پوائنٹس کو ساتھ ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ کہ ہم نے یہاں پہ ریگلر اور ار ریگلر پوائنٹس کو بھی یہاں پہ چیک کرنے ان کے اکارڈنگ ہم یہاں پہ اس کے سلیوشن کے بارے میں بات کریں گے کس کے سلیوشن کے سنگلر پوائنٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ریگلر اور ار ریگلر پوائنٹس کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ آپ کے پاس ایک جنرل سی کو سن نظر آرہی ہے آپ کو کہ y is equal to submission n is equal to zero to infinity cn x minus x not ki power n for these equations اب یہ آپ کے پاس ایک جنرل اقیشن ہے یہ سیریز ہم استعمال کریں گے اس کو سوال کرنے میں تو جب آپ کسن کریں گے تو آپ کو ان دونوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال ملاتے ہیں ٹھیک ہے کسن میں اس نے یہاں پہ information میں یہ لکھا ہے کہ if x is equal to x not is a singular point it is not always possible to find the solution تو یہاں پہ یہ فارم کیسے آنی ہے تو بجائے آپ لوگوں کو confuse کرنے کے میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ پڑھتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ singular point x is equal to x not given equation ہمارے پاس یہ given ہے it is set to be a irregular it is set to be a regular point کب ہوگا when both x minus x not and x minus x not کا square یہ جو p of x ہے یہ آپ کا وہ point ہوتا ہے جو آپ کا first derivative ہوتا ہے اور q of x آپ کا وہ point ہوتا ہے جہاں پر derivative کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ دونوں analytical ہوتا ہے مطلب کہ جو آپ کے پاس first derivative ہو اس کا جو ہے وہ وہاں پہ power نہ آئے اور جہاں پہ derivative ہوتے نہیں ہے simple y function میں ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کا square آجائے یا نہ ٹھیک ہے تو اسے ہم بولیں گے singular point یہ ساری confusion آپ کی جو ہے جب آپ question solve کریں گے then آپ سے جو ہے easy recover ہو جائیں گی یہاں پہ اس نے ایک اور بھی concept لکھا ہوا ہے کہ جو polynomial coefficient ہوتے ہیں جو ہمیں question میں given ہوگی ابھی ہم question کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سارا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ p of x ہے اور یہ q of x ہے جس میں ہم reduce کریں گے مطلب ان کو ratio کو check کریں گے پھر ہم x minus x not جو ہے یہ appear ہوگی first power کہاں پر اس p of x میں یعنی first derivative جو ہوگا اس کے denominator میں یہ ہمیشہ first power ہونا ضروری ہے اور q of x کے لئے ہمارے پاس at most to have a second بھی ہو سکتی ہے first بھی ہو سکتی ہے وہ جیسے بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی ہم question کریں گے then آپ کو easily سمجھ جا رہے گی تو question ہمارے پاس ہے اس نے کہا ہے یہ short question ہی ہے کہ x is equal to plus minus 2 and a singular point of the acutions یہ ہمیں function given ہے function کے ساتھ ہمیں اس نے یہ جو acution دی ہوئی ہے اس acution کے accordingly ہم اس کو یہاں پہ solve کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گا ہمارے پاس x square minus 4 square y double prime plus x minus 2 y prime plus y equal to zero تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی double prime ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس factor ہوگا ہم نے اس کو through output equation پہ divide کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو double prime کے ساتھ ہمارے پاس جو factor ہے پہلے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ اسے ہم کچھ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں x square minus 4 کا square ہے ٹھیک ہے ہم اس 4 کو 2 کا square لکھ سکتے ہیں اور اسی 2 کو یہ according to basic formula a square minus b square کس کے اقل ہوتا ہے a minus b and a plus b اسی کو ہم x minus 2 x plus 2 اور ان کے ساتھ square اب ہم جب ڈوائیڈ کریں گے تو ہم اس فار میں ڈوائیڈ کریں گے تاکہ easily یہاں سے جو ہے وہ cancel out ہو سکیں اور جو ہمیں denominator اور denominator میں چیزیں بچیں گی ہم ان کو یہاں پہ observe کریں گے اور x plus 2 کا square اور simple y function میں ہمارے پاس بھی بیسی جیسا ہم نے یہاں پہ single prime میں کیا تھا اور equal to zero اب دیکھیں یہ portion جو ہے اس کا cancel کر دے گا تو جو ہمارے پاس simple y prime کے ساتھ جو data بچا ہے وہ x minus 1 x plus 2 کا square اور y کے ساتھ جیسا تھا as a positive ویسے رہ جائے گا چکے اب دیکھیں اپنی condition پہ آ جائے گا اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس x minus 1 appear as a first power جو ہے وہ ہمارے پاس کس میں پی آف ایکس میں یعنی پرائیم والے میں ہمارے پاس first power appear and جو simple y function ہے وہاں پر second power بھی ہو تو تبھی وہ singular point ہوگا لیکن اگر ہم دیکھیں y prime جسے ہم نے پی آف ایکس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے denominator میں اگر دیکھا جائے تو یہ square آ رہا ہے اس square کی وجہ سے ہم کہا دیں گے کہ جو point اس نے میں دیا ہوا ہے یہ جو ہمیں occasion اس نے given کی ہوئی ہے یہ کبھی بھی singular نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہم اپنے handout کی according دیکھتے ہیں اس کو جی تو handout کی according یہاں پہ دیکھیں تو اس نے pfx کے لئے وہی point بنائے ایک اس نے cancel کر دیا یہ بچ گیا اور qfx کے لئے اس نے سارے کے سارے آ جانے تھے کیونکہ اوپر کو function تھا یہ نہیں جس سے ہم اسے cancel کر سکیں سو اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا ہے x is equal to 2 اب یہاں پہ دو چیزیں بن رہی ہیں ایک ہمارے پاس یہ چیز بن رہی ہے ایک ہمارے پاس یہ چیز بن رہی ہے اس کی power 1 ہے اس کی power 2 ہے ہم نے تو کہا تھا جس کی power 1 ہوگی وہی ایزہ singular point ہوگا سو لہذا x-1 جو ہے اس طرف جا کے equal to 2 ہو جائے گا سو x is equal to 2 is a regular singular point یہ singular point ہوگا اس کی power 1 ہے because power fx-1 pfx is 1 اور اگر ہم qfx کی بات کریں تو qfx اگر ہم دیکھیں تو qfx جو ہے اس کی power جو ہے سارے کی 2 ہے تو لہذا جب x-1 ادھر جا کے مائنس کا 2 تو x-2 جو ہے وہ as a irregular singular point ہوگا وہ ہمارے لئے exist ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی power جو ہے وہ higher آ رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے another question میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس another question آ رہا ہے اس نے دو point given کی ہوئے اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو check کریں گے first اس کے لئے and second اس کے لئے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں اس نے اس والی فارم کو divide کر دیا divide کرنے کے بعد کیا کیا جائے یہاں پہ divide ہونے کے بعد وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس as a positive رہ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے جسے ہم نے نام دیا ہوا ہے کہ یہ جو double derivative کے ساتھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا یہ ساری چیز اس چیز پہ divide ہوگی جب اس چیز پہ divide ہوگی تو کیا ہوگا وہ سارا کچھ بٹے میں آ جائے گا پھر اسے ایک دفعہ positive اور ایک دفعہ negative کا لکھیں گے positive والا positive سے cancel ہو جائے گا negative والا اوپر رہ جائے گا نیچے سے square ختم ہو جائے گا یہ as a positive رہ جائے گا اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو x is equal to zero irregular ہوگا کیونکہ یہ جو portion ہے نا جو x کا square ہے اسے ہم x minus zero لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا چونکہ اس پہ square نظر آ رہا ہے آپ کو تو لہٰذا ہمارے پاس جو ہے irregular point ہوں گے اور x plus one پہ power one ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کہا سکتے ہیں کہ regular point ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم regular اور irregular singular point کے بارے میں اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جس کی power زیادہ جاتی ہے پی آف ایکس میں وہ ہمارے پاس irregular ہوتے ہیں جس کی power single ہوتی ہے وہ regular ہوتے ہیں یہ قسم سارے ایسی ہیں آپ نے اسے چیک کرنا ہے اور اگر کہیں بھی پرابلم ہو تو آپ نے مجھ سے لازمان ڈسکس کرنا ہے تو نیکس میں آپ کو method of جو ہے frobinous equations کے اقارڈنگ ہم یہاں پہ ایک حسن کو کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس solution ہوتے ہیں نا یہ solution ہمارے پاس complex بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے complex بھی آ سکتے ہیں ان کے solution regular اور regular کی آپ کی ایم سی کوز کے لئے اگر بتا ہوں تو یہ complex بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے method of robinous the solve the differential equation جو ہے given ہے کہ یہ ہمیں اس طرح سے given ہوگی تو اس کا method کچھ یوں ہوتا ہے میں آپ کو simply اس کا question کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس long question کے لئے question آ جاتا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں equation given ہے ٹھیک ہے equation given ہے x x is equal to 0 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ regular point ہے آپ اسے solve کیجئے گا اب دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب eigen value eigen value vectors discussion کیا تھے تو ہم نے ایک جہاں پہ simply general form کی substitution کیا تھے ایسا ہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس sequence کو ذہنشین کر لیں ہم اس کی recording یہاں پہ solve کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے y کی جگہ پہ اسے put کرنا ہے پھر y prime کے لئے ہم نے اس کا derivative لینا ہے double prime کے لئے ہم نے اس کے 2 derivative لینا ہے تو first derivative لوں گا تو کیا ہوگا یہ دیکھیں n plus r یہ جو power ہے وہ شروع میں آجائے گی power سے ایک کام کریں گے n plus r minus 1 حقی no change باقی کسی قسم کی change نہیں گی کیونکہ ہم x according derivative لیتے ہیں یہ چیزیں constant ہیں ساری یہاں پہ پھر اسی طرح سے جب ہم اس کا second derivative لیں گے تو کیا ہوگا ہم نے اس کا second derivative لیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شو ہوگا data جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس as the additive رہ جائے گی اب اس کو دوبارہ سے نیچے اتار دیا جائے گا جب اسے دوبارہ سے نیچے اتاریں گے تو یہاں پہ آجاتا ہے اور اس میں سے ایک اور کام کریں گے تو minus 1 سے minus 1 کریں گے minus 2 آگیا okay اب کیا ہوگا یہاں پہ کہ اب ہم نے second derivative کے لیے بھی نکال لیا ہے first derivative کے لیے بھی نکال لیا ہے اور y کے لیے بھی ہمیں equations already given idea ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم ان کو according to their question جو ہے وہ substitution کریں گے تو 3 کا 3 آجے گا x x یہاں پہ کیا کرے گا x just double prime والے کو جو answer ہے یہ والا چونکہ ہم نے double prime کی جگہ پہ پھٹ کرنا ہے آپ چیز کو تو double prime والے میں جو x آرہا ہے اس x کی power کو increase کرے گا یعنی minus r minus 2 ہے نا تو x کی power 1 یہاں پہ add کریں گے تو وہ minus کا 1 ہو جائے گا then y prime والا آپ کے پاس answer ویسے ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس جو simple y والا function ہے یہ as a positive آجے گا پھر اگر ہم یہاں سے next step دیکھیں کہ next step میں کیا ہوا ہے اس تین نے ایک تو ان سے multiple ہوا ہے ایک اس سے multiple ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں کامن آگئی ہیں اوکے اور یہ x اور یہ بالکل same تھے تو اس کی جگہ پہ وان آنا تھا وہ وان اس 3 میں سے minus کر دیں گے تو minus کا 2 ہو جائے گا minus کا 3 اور یہ plus کا وان چونکہ جب یہ ہم سے کامل لیں گے یہاں پہ وان شو ہونا تھا اس وان نے اس والے minus 3 اسے سوال ہو کے minus 2 یہاں پہ شو ہو جائے گا پھر according to this ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس solution جو ہے x کی power r یہ کیسے آیا یادو آپ کو ہم نے eigen values vector کے question کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی term یہ دیکھیں zero سے start ہو رہی ہے نا تو next وہ لکھتا ہے یہاں پہ one سے ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ اس نے n کی جگہ پہ جہاں جہاں n ہے وہاں وہاں zero put کر دیں اور جہاں جہاں n ہے وہاں وہاں جب آپ zero put کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس تو then آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ بھی zero یہاں پہ بھی zero تو کیا ہوگا یہاں پہ three r minus two یہ دیکھیں آپ کا solution بن رہا ہے r three r minus two r c not ٹھیک ہے n کی جگہ پہ ضرور put کریں گے تو r minus one اور وہ جو x کی power r ایک x کی power دیکھیں یہاں پہ صرف بچنا کیا تھا x کی power بچنی تھی یہاں پہ جی تو یہاں پہ دیکھیں اگر تو x کی power بچنی تھی یہاں پہ جی کہ r minus one x کی power r minus one یہاں پہ بچ رہی ہے تو ہم نے x کی power r اور x کی power minus one کو الگ الگ دیکھیں کسے لکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے آگر ix کی power r minus one ، KS یہاں پہ میں بار بار غلط گھر جاں ہم بیس کو مختصر سکتے ہیں کیسے ایکس کی پاور ارادہ کردیں اور ایکس کی پاور مائنس واں لائے کردے، یہ جو ایکس کی پاور ر ہے یہ ہم نے کامل لے لی ہے ٹھیک ہے اور مائنس واں یہاں سے رہے چکی ہے اور اس کا آگل اٹھرم کیلئے ہم نے اسے ایزا ایزا ٹیو لکھ دیا ہے بس لیمٹ چینج کرنی ہے باقی سارا وہی منچن کریں گے دیکھیں باقی سارا وہ ہی منچن کیا ہے صرف لیمٹ وہاں پہ 0 کی بجائے 1 شو کروا دیں گے اوکی ہو گیا تو دین پھر اس نے چونکہ اس میں سے بھی آر وینس کامل لیا ٹکی پاور ن اور ٹکی پاور ر یہاں پہ بھی ٹکی پاور ن اور ٹکی پاور ر بننا تھا ٹکی پاور ر چونکہ کامل آ چکا ہے ٹکی پاور ر رہ جائے گا پھر یہاں سے ہمیں یاد ہے ہم ان ایگن ویلیو کے مطابق یہاں پہ ٹکی دیکل ٹو ن مائنس 1 اور ٹکی دیکل ٹو ن دو ہم نے یہاں پہ پوائنٹ لے لی ہیں ہم اسی کے اقارڈن یہاں سے ٹکی ویلیو سے ایک جنرل فارم بنائیں گے ٹھیک ہے ٹکی تو جنرل فارم ہم کس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ دیکھئے گا کہ جب ہم جنرل فارم بناتے ہوتے ہیں تو ہم ٹکی ویلیوز کو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک جنرل فارم کو لے آتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایگن ویلیو ویکٹر میں بلکل سیم اس طرح کا کرسن کیا تھے سارے یہاں سے دیکھیں یہ ہم نے کیئے دیکھر تو زیرو اور وان جب پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی زیرو یہ بھی زیرو آر پلاس وان ٹھیک ہے یہ زیرو تھری آر پلاس وان ٹھیک ہے کب ہو رہا ہے جب ہم اسے کہہ رہا ہے تو وہ ویلیو لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہلو اس نے جنرل فارم بنائی ہے وہ یہاں پہ آنسر لے کے آئے گا سی کے پلاس وان میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھے گا کہ کس طرح سے وصول کرے گا کہ کے پلاس وان یہ ایسا یہ سی کے مائنس وان یہ درہ کے پاسٹر کا ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیز جو ہے وہ اس کے ڈوائیڈ میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سی کے اور یہ سارا کچھ اس کے بٹے میں آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم کے کی ویلیوز کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جب ہم زیرو پٹ کریں گے یہ بھی زیرو پٹ کریں گے یہ بھی زیرو یہاں پہ صرف اور چنگ پہ اور پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر کانسلس نے انسر دریکٹ لکھ دیا ہے تو آپ یہاں پھل شکل جتے ہیں جب ہم سی کی جگہ پہ زیرو پٹ کریں گے یہاں کو وہ سی نوٹ ملے گا چک ہے یہاں شخصی نوٹ ملے گا mere اور جب ہم یہاں پہ Seo پہ ہے تو وہ ہمیں سی ون ملنا ہے یہ اب کا سی ون آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس نے آر کی جگہ پر جو ریلیشن نہیں کیا ہے نا آر ایکل ٹو بائی تھری اور آر ایکل ٹو زیرو یہ کہاں سے لے کے آتا ہے یہ ہمارے پاس ایڈینٹیکل آنسر ہیں ایڈینٹیکل آنسر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ جیس طرح سے آتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو ایڈینٹیکلی رکھتے ہیں یعنی ایکل ٹو زیرو رکھتے ہیں اور وہاں سے ہم دو دو روٹس نکالتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جب اس کو زیرو رکھتے ہیں اور زیرو رکھنے کے بعد جو ہمارے پاس ایکویشن بنیں گی وہاں سے دو آنسر آئیں گے آر کے ایک تو آر کا آنسر آئے گا تھری میں سے ٹو ٹو اور ٹو بائی تھری یہ آجاتا ہے اور ایک اس میں سے جنرل ہم جس کو آہ جب آر ان ٹو کچھ بھی ہو ایکل ٹو زیرو تو آر کا آنسر ایک ڈریکٹ زیرو آجاتا ہے ان دونوں آر کی جگہ پر ہم نے ایک دفعہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ سالے سالیشن کارلیں ایک دفعہ اس کے لیے اسوارے سالیشن не کالیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہند اوٹ کے کوارڈا کر دیکھیں تو ہند اوٹ کے کوارڈینگ اس نے جو ہے اس کو فالو کیا ہے ٹھیک ہے تو ارفشن میتھڈ کی اس نے یہاں پہ لیکھا ہے کہ ہم آر کے آر ان جانا پہ ہے کہ اگر ہم آر کے آر کوار آر دن جو ہے یہ جانا پہ اکار کر دیں اور کی جگہ پہ zero put کر دیں then آپ کو یہ relation ملے گا ٹھیک ہے اس نے ایک جنرل فارم بنا دی ہے یہاں سے فکرنا آسان ہوگا آپ لوگ کے لئے کہ اس نے r کی جگہ پر یہ والا solution put کرنے کے بعد ایک جنرل فارم بنا دی ہے کہ یہاں پہ آپ zero one two three put کرتے جائیں اور answer لیتے جائیں یہ method آپ کے لئے easy رہے گا as compared to کہ آپ تمام طرح میں الگ الگ سے r اور k کی value put کرتے جائیں آپ ایک دفعہ r کی value put کر کے ایک جنرل solution بنا لیں پھر اس میں k کی جگہ پہ zero one two three put کرتے ہوئے c1 c2 c3 c4 آپ ایک sequence جو ہے وہ create کریں گے آپ نے solve نہیں کرنا solve کریں گے تو sequence نہیں بنے گی یہ دیکھیں اس نے اس کو یہاں پہ skip کر دیا then یہاں پہ اسی سے ہی اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ c0 یہ 5 1 تو ہوتا ہی ہے اب اس میں c1 نہ بات سکتا ہے 2 5 8 ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس c3 میں c2 show ہو سکتا ہے اس طرح سے ہم sequence create کریں گے general form بنانے کے لئے یہ بھی ہمارے پاس general form بنانے کے لئے ٹھیک ہے پھر دوسرا solution method کا بھی اسمال کر رہا ہے جب r is equal to zero لے گا جب r is equal to zero ہوگا تو اس وقت جب k کی وجہ پہ zero put کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جب k کی جگہ پہ zero put کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ one بچے گا یہاں پہ بھی one بچے گا اور یہاں پہ zero zero تو c1 جو ہوگا وہ c8 کے equal ہی آ جائے گا نیچے one one آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب one put کریں گے تو one plus one two three plus one four تو two and four یہاں پہ کیا put کیا ہوگا آپ نے c1 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا one plus one two تو c2 c1 two foot مطلب اس طرح سے وہ ایک general form create کرتا جا رہا ہے یہ cn کس طرح سے بناتا ہے تو یہ cn اس طرح سے بناتا ہے ہمارے پاس اس کے ہمارے پاس جو ہے cn c0 اب اس میں n کا فیکٹوریل اب اس میں دیکھیں تمام تار ترمیں آ رہی ہیں n کا فیکٹوریل ٹھیک ہے یہ کیوں آ رہا ہے یہ up to so on کے لئے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور 5 کا فیکٹوریل 8 کا فیکٹوریل 11 کا فیکٹوریل 14 کا فیکٹوریل its mean یہ ہے اس نے ایک general form بنا کے یہ پورشن جو لکھا ہے اور general form کے لئے لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کس طرح سے لکھا ہے دیکھیں up to so on ایسا ایسا کرتے کرتے ہیں اگر ہم نے cn کے لئے لکھنا ہے تو ہر ایک کے ساتھ دیکھیں سی نار تو آنا ہی آنا ہے ہم نے ہر ایک دیکھنا ہم نے یہ c1 کے لئے ریلیشن لکھا تو ہم نے c1 کی جگہ پاس c1 کا ریلیشن پھٹ کر دیا پھر c2 c3 میں c2 آیا تو c2 میں ہم نے یہ بارا ریلیشن پھٹ کر دیا c4 میں c3 c3 میں ہم نے دیکھا تو یہ بارا ریلیشن ہم نے یہاں پھٹ کر کے اس طرح سے ہم نے ایک جنرل فارم کریئٹ کی ہے اس طرح سے ہم نے ایک جنرل فارم کریئٹ کی ہے اور دیکھیں یہ 2 کا فیکٹوریل 3 کا فیکٹوریل 4 کا فیکٹوریل up to so on cn کے لئے یہاں پہ آ رہے گا n کا فیکٹوریل یہ سارے کونسٹنٹ چلتا جارہے ہیں اور یہ سیکنس کیسے آ رہی ہے 3 کے بعد 8 8 کے بعد 11 یعنی کہ یہاں پہ 3 کا اضافہ اوکے پھر یہاں پہ کتنا ہوا اضافہ 3 کا پھر یہاں پہ 3 کا تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس نے سیکنس لکھی ہے کہ اگر آپ اینکے جگہ پہ 1 پٹ کرتے ہیں تو 3 کا 3 ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا 3 تین کا کونہ جو ہوتا جائے گا آنگاری طرح میں تو تو یہاں پہ بلکل اس نے ایسی سلوشن لکھا جیسا میں نے اس کیلئے سمجھا دیا تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہ کوسٹن جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا اب اس کے اکارڈنگ لو ہے آپ نے کسٹنس کو کرنا ہے جہاں پہ پرابلم ہوگی آپ نے لازمان ڈسکس کر لینا ہے مجھ سے تو یہ کسٹن جو ہے کسٹن کے اکارڈنگ جو ہیں وہ چلیں گے کہ آپ نے سیکنس لینی ہے سیکنس کے اکارڈنگ آپ نے ان کو حل کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ نے لازمان ڈسکس کر لینا ہے اوکی اللہ بیسٹ